بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو پیشکی نیوئر کی مبارک بات ہو اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے جو نیا سال بہت امنگوں خوشیہ اور نیک تمان نہ لے کے نئے سال کی آمد کے ساتھ ساتھ آپ بھی کوئی نئے سال کی ریزولیشن بنائیں اور ایک چھوٹا سا عید کریں کہ جو غلطیاں پیچھے سے کرتے آئیں وہ آپ آئندہ نہ کریں دوسری چیز نئے سال میں کوشش کیجئے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کے کام آئیں لوگوں کے آنسو پچھیں اور لوگوں کا دکھ دت بڑھیں تو بہرحال یہ تو تھی ایک نیوئر کی ریزولیشن دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک میرے سبسکرائبر نے پوچھا تھا سر کہ ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ بات آئیں یا اس کے اوپر ہمیں کوئی لیکچر دیں تو بھائی یہ جو آپ نے ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھا ہے اور اس کے پر لیکچر دینا یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ ہاتھی کے موہ سے گناہ چھیننا ہے ڈے ٹریڈنگ ایک دریہ ہے بلکہ میں تو کرتا ہوں سات سمندر ہیں مگر میں ایسے کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ڈے ٹریڈنگ کے جو ٹپس ہیں آپ کو وہ گاہ بگاہ دیتا رہوں تو بھائی جان پہلا ڈے ٹریڈنگ کے ٹپس یہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈے ٹریڈنگ میں کرنا ہے تو اس کو جوبنگ کہتے ہیں اور میمن کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کھیپیاں کہ آپ نے صبح ایک پوزیشن لی ووچ کی شام کو آپ نے اس پوزیشن باہر نکلائے مطلب کہ کبرہ جار کے اپارے ہو گئے تو یہ تو ہوگی ڈے ٹریڈنگ کی ڈیفنیشن اب اس کی جو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر ڈے ٹریڈنگ کرنی ہے تو ایک کوئی ایسا سٹاک پکڑ لیں جس میں آپ نے ڈے ٹریڈنگ کرنی ہے اور اس کی آپ پرائس مومنٹ دیکھیں کہ اس میں پرائس مومنٹ کتنی ہوتی ہے وہ اوپر کتنا جاتا ہے نیچے کتنا آتا ہے اور اس کا پرائس رینج جو ہے نا وہ نوٹ کریں تین سے لے کے پانچ دن کا پرائس رینج دیکھیں اس میں فلکچویشن کتنی ہے اگر چھوٹا شیر ہے تو تیس چالیس پیسی کی فلکچویشن ہے بڑا شیر ہے تو ڈیرھ روپے کی فلکچویشن ہے اور اسے بڑا شیر ہے تو تین روپے کی فلکچویشن ہے ان کو نوٹ کے رکھیں جب آپ ایک چیز شور ہو گئے کہ اس میں اتنی فلکچویشن ہے تو پھر آپ تینوں دن کا ڈیٹا کٹھا کر کے آپ پھر اس شیر میں انٹری لیں اس شیر میں کیسے انٹری لینی ہے اور کب انٹری لینی ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی نوٹنگ آج کے بارے میں شیر کے بارے میں جو کہ آپ کی پورزور اسرار پر یہ ہے تو وہ بز آنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ایک بریک کے بعد آپ ملتے ہیں پلیز ڈونٹ گو انیوے ماری سپاکلٹس ہنڈ پرسنٹ پیور اور نیچرل پاکستانی بند کے جیو پاکستانی پیو ماری سپاکلٹس جی ویلکم بیک ٹو ڈاکٹر بابر زہر الدین افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابر زہر الدین آج کی جو کمپنی جس کے بارے میں ہم نے اظہار ارائے کرنی ہے وہ آپ کی پورزور اسرار پہ ہے وہ ہے قریب وال سمنٹ اس کا جو افیشل کوٹ ہے جی ڈبلو ایل سی تو قریب وال سمنٹ کے بارے میں یہی پر آ سکتا ہوں کہ یہ صرف سمنٹ منفیکچر کر رہی ہے اور یہ چوبیس سے پچیس دسمبر کو انیس سو ساٹھ میں ایک پبلک لیمٹیڈ کمپنی بنی اور یہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ سمنٹ کا پروڈکشن کرنا ہے یہ پراچہ گروپ آف انڈسٹریز کی ہے مسٹر محمد ترسی پراچہ سیو ہے مسٹر میاں نظیر احمد پراچہ چیمن ہے یہ عباس رشید صدیقی ان کے کمپنی سیکٹری ہیں لاہور میں پیسٹار فرسٹ لور پہ ان کا آفیس ہے اور ریجسٹار کوپ لنک ہے کرسٹن ہیدر بھیم جین کو چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں تو یہ تو ہو گیا اس کمپنی کا بیکڈرانڈ ہم آپ کو آج کے ایکوٹی پروفائل سے پہلے آپ کو آج کی اس کی کردی بتاتے ہیں آج یعنی نئے سال کی آمد آمد ہے تھرڈی فرس دیزمبر کے دن ہے سٹاک مارکٹ میں پھر فس پہ صحیح رہا بہرحال وان فیفٹی وان سکسٹی پانٹ پلاس رہی والیومز بھی کم تھے تو یہ غریب آل سپن چوبیس اشاری چہتر اوپن ہوا پچھس اشاری اکسٹر پہ کلوز ہوا ہائی لگا لوڈ ٹونٹی فور پانٹ فور وان لگا اور کلوز ہوا ٹونٹی فور پانٹ فور ٹو مطلب بارہ پیسے مائنس رہا اور والیوم اس کا تھرٹی سیون تھاؤزن ہے اور اس کا جو فیوٹی ٹو ویک رینج ہے وہ بائیس روپے پچاس پیسے سے فورٹی ایٹ روپیز تھرٹی فور پیسے ہوئے ہیں ہم کمینی کی ایکوٹی بتاتے ہیں ایکوٹی اس نائن بلین سیون ہون ہون ہن سیمٹی فور milین سکس آرن نائنٹی تھاؤزن شیرز اس کے فور ہان ملین ڈوان سیمٹی تھاؤزن نائنٹ سکٹی فری فلوٹ سکسٹی بلین فری ون تھاؤزن نائنٹی فور اور فری فلوٹ فیوٹین پرسن اب یہاں جو حیرانگی کی بات ہے اس کا فری فلوٹ بہت کم ہے بھائی بہت کم ہے تو مطلب یہ ایک طرح کا کورنٹ شیر ہے اور آپ دیکھیں کہ شیر میں فلکچریشن کم ہے اس کی سیلز دیکھیں پچھلے سال تو بارہ بلین ہنڈ سکس ملین نائن ایٹی فائیو تھا ای پیس اس کا جو اس سال آیا ہے وہ تھری پوائنٹ ایٹ ایٹ آیا ہے وہ کافی دن کے بعد یہ پوزٹر ای پیس میں آئی ہے ریشوز اس کے اتنے اچھے نہیں ہیں گروہ پروفٹ مارجن ٹونٹی سکس پونٹ ٹو فور نیٹ پروفٹ مارجن ٹونٹی پوائنٹ ایٹ ٹو ای پیس گروہ تیز ان پرسنٹیز ون تاؤزن سیمٹی فائی پوائنٹ سیمٹ سکس اور اس کا جو پیگ ہے وہ پوائنٹ زیرو ون مطلب کہ کمی کی جو فائننسز ہے نا وہ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں اور آپ ان کی پیاؤٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ کمی بہت کنجوس ہے پیاؤٹ دینے میں تو لاس پیاؤٹ نے دیا ہے وہ تھری فرسٹ تھری ٹوہنٹ ٹوڈی وان مطلب پچھلے سال کے جو فرس کورٹر تھا اس میں انہوں نے سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ دیوڈنٹ دیا ہے اور جو اس سے پہلے نا دو ہزار انیس میں انہوں نے پانچ پرسنٹ فائنل ڈیوڈنٹ دیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کمی بہت کنجوس ہے اور کنجوس سے سے کام کرتی ہے تو یہ تو ہو گئے ان کی جو بھی ڈیٹا ویل بل ہے اب ہم ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور ویب سائٹ پہ جانے سے پہلے پھر ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں اب ہم آئے ہیں اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ تو دیکھئے میں بتاؤں کہ جہاں کمپنی کی نیگلی پانٹس ہیں نا میں کمپنی کی سٹرونگ پانٹس بھی بتاتا ہوں تو ایک جو ان کی ویب سائٹ سے مجھے سٹرونگ پانٹ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو نیٹ کی ڈیپٹ آو دھا کمپنی مطلب جو لون ہے ٹونٹی پرسنٹ کم ہوئے ہیں یہ نیر وہ ٹھٹی سکھ بیلین ٹونٹی twenty two ٹھٹی پہنٹ سکھ بیلین ٹو 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 آن lainاط انہوں نے کم کر دی ہیں یہ انہوں نے نوٹ ٹھٹی سیان ای پہ بھی دیا اور دس درپنگ درپنگ ریشو ٹو 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 ۶ وتو وایے گیری ویلین کی ان کے مطلب کہ دارے گیریں ریشو ہے وہ ڈروب ہو گیا ہے ف Shelby ۚو ٹو ٹو پرسنٹ کی جو لنڈنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے اور کمپنی سٹرانگ ہو گئی ہے اس کا امپیکٹ پر شیر یہ ہے کہ نیٹ ڈیپٹ اگنس ٹوٹل ایکوٹی صرف بیس پیسے ہے تو کوئی اس سے کمپنی کی سٹرانگ پوائنٹس پتہ لگتی ہیں جو ان کی بریک اپ ویلیو آف شیر ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تو بریک اپ ویلیو آف شیر اس کی ہے تھرٹی سکس پوائنٹ ٹو فور تو یہاں سے جہاں ایک طرف سے کمپنی ڈیوڈنٹ نہیں دے رہی دوسری طرف سے بریک اپ ویلیو شیر اسٹرانگ آ رہی ہے اور پھر ان کا گیرنگ ریشو بھی بہتر آ رہا ہے تو مگر کمپنی یہ کرتی ہے کہ دیکھئے آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں باتیں انہوں نے ایک اور جو چالاکی کی ہے نا کہ ایک انڈر سب سیکشن 3 اور سیکشن 134 اور کمپنی ڈیوڈنٹ ٹو سپیشل بزنس انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کی سبسیڈری ہے وہ ہے بروچستان گلاس لیمٹیڈ اور بروچستان گلاس کو انہوں نے سکس ہنڈرڈ ملین کا ایک فیسلٹی دے دی ہے اور یہ فیسلٹی ایک سال کے لیے جو کہ ایکسپائر ہو رہی ہے اپٹوبر چب چبیس دوہزار بیس کو پھر انہوں نے اس میں ایک شک اور ڈال دی ہے کہ یہ مطلب کہ اگر میں پنجابی بول سکوں آپ سے اپنے گھر مطلب اپنے گھر کے اندر ہی انہوں نے یہ سکس ہنڈرڈ ملین کی ایک لانگ ٹرم فیسلٹی دیوی ہے اور یہ انہوں نے پھر ایکسپین کیا ہے کہ جی سی ایل ان کی ایک اور سبسیڈری ہے ایکسٹین اللہ اوڈ فیسلٹی غریب اور سیمنٹ لیمٹیل پر شایل اللہ اوڈ فیسلٹی ورن اوڈ فیسلٹی غریب اور سبسیڈری چیلی گھر کے لیمٹیل پر شایل ورنوڈ فیسلٹی دیوی ہے اور سیمنٹ لیمٹیل پر شایل کے لیمٹیل پر شایل اور جو سیمنٹ لیمٹیل پر اس کے پر جو سارے دیرکٹر سے انہوں نے ریٹیفائی کیا ہے تو یہ ایک طرح کا میرے حساب سے جو ہے نا مجھے پتہ نہیں کہ جب شیر ہورلز جا کے ایج ایم اٹنٹ کرتے ہیں تو وہ کیوں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملکنگ دے کامنی بھائی کامنی کو کیوں ملک کر رہا ہے یہ لوگ آپ لوگوں نے اگر لون لینا تو جائیں بینک کسی لیں کامنی سے اندر کے پیسے کیوں نکالتے ہیں تو انہوں نے اگر آپ اینویل میٹنگ بھی گیا ہیں تو سپیشل بریزنس میں بھی دیا واہ ہے انویسمنٹ ان اسوسیٹس انڈر سیکشن ون نائنٹی ایم نی ایک چھے سو میلین کے ایک ایڈوانس کیا واہ ہے اور ریلیٹڈ پارٹی کو جو سی او صاحب اور کمیری سیکٹری نے اثرائز کیا ان کو دیا ہے مزید یہ چھے سو میلین ایڈوانس کیا ہے تو میری طرف سے کیونکہ میں تو کافی میٹنگ سے ٹرن کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ within the company سبسیڈری کو یا سیسٹر کنسرن کو ان کو لون نہیں دینا چاہیے ان کو بینکس کے ساتھ جا کے لون لینا چاہیے مگر کیونکہ بینکس گارنٹی مانگتے ہیں بینکس آپ سے لون کی دیپ سرسنگ مانگتے ہیں تو آپ لوگ بینک کی طرف نہیں جاتے ہیں تو آئندہ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے اور کبھی انویسمنٹ ان سبسیڈری ہو رہی ہے تو وہاں پلیز اپنا نا ہاتھ ضرور کھڑا کیا ہے ولدو کہ آپ لوگ کا نمبر کم ہوتا ہے آپ کے شیر کم ہے مگر پرولم یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں میری طرح جو ہوتا ہے کہ میں ایک شیر بھی ہوتا ہے نا تو میں اپنا وہاں جا کے ایک سلافی نوٹ یا ڈیسنڈنگ نوٹ لکھوا دیتا ہوں تو آپ لوگ پلیز ڈیسنڈنگ نوٹ ضرور لکھا کریں اب میں آتا ہوں اپنے انیلسس کی تھا میرے فائنیشل انیلسس یہ ہے کہ یہ کورنڈ کم نہیں ہے شیر میں جان نہیں ہے فلکچویشن نہیں ہے اور ڈیوڈنڈ بھی کم ہی آتا ہے اس میں تو میرے خیال ایک بہت وہ تو پانچ سو شیر رکھے رکھ لیجئے اس میں لانگ ٹرن انیلسس نہ کریں اس کو پلیز ویٹ کریں ہاں ایئر انڈنگ اس کا ڈیسنبر ہے اگر مارچ میں یہ اچھا ڈیوڈنڈ دیتا ہے تو اس کے مطلب پھر اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے تو اس کے کمپنی کے اندر ہی اندر اس کو ملک کر رہے ہیں ملک کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ گائے کو خوب چوہ رہے ہیں اور اس کو کھلان نہیں رہے تو میرے حساب سے انویسمنٹ غریب والسیمنٹ is not recommended اور یہ پنٹ دازن خان جب بھی آپ نے جانا ہو آپ فیکٹری کے وزید ضرور کریں پطور ہے شیئر لولڈر آپ کو رائٹ ہے فیکٹری وزید کریں اگین آئی ریپیٹ انویسمنٹ غریب والسیمنٹ is not recommended آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہم نے جہاں کمپنی کے سٹرونگ پائنٹس تھے ہم نے بیگ پائنٹس پہ بھی بات کی انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدہ داروں گے والسلاة والسلام خاتم النبیین انٹروڈوسنگ دہ آل نیو میچلز جھوگلی جس کی ہر بائٹ میں ملے چوی ملکی چوکلیٹی مزا اس میں سینٹر فیلڈ کریمل اور نوگٹین کی گوڈنیس ہے انٹروڈوسنگ دہ آل نبیین